مور دن ففٹی پرسنٹ ایکسپورٹ پر یہاں کراچی سے ہوتی ہے تو کراچی ٹیکس دیتا ہے تو وفاق کا پورا نظام چلتا ہے اور کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ پیسہ اٹھارویں تربیم کے نتیجے میں وفاق سے ملتا ہے سوبے کو اور سوبے کے جتنی ٹیکس کلیکشن ہے اور ریونیو کلیکشن ہے اس کا مور دن نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ کراچی سے ہوتا ہے اور اس پر حال یہ ہے سندھ حکومت کا کہ ریلیو دینے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اور انہوں نے اب کچھ باتیں کی تھی کہ سو یونٹ والے کو ہم فری کریں گے اور فلن جگہ پہ کریں گے اور ادھر کریں گے تو بھائی جو اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں جو پوری معیشت کا پیہ چلا رہے ہیں آپ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب پنجاب میں وہ چودہ چودہ روپے چلیں سمبولک صحیح وہ کر سکتے ہیں تو سندھ میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پیسے کم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ صرف سندھ کا بھی نہیں ہے اور پنجاب کا بھی نہیں ہے اور کیپی اور بولوچستان کا بھی نہیں ہے یہ پوری سب جماعتوں کا اتحار ہے یہ سب حکومت میں شامل ہیں تین صوبوں میں ان کی حکومت ہے یہ حکومتی پارٹیاں ہیں فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں یہ سب جو پارٹنرز ان کرائیم ہیں الیکشن کے حوالے سے جو کچھ بھی دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلہ ہوا ہے اس میں تو اشترا کے عمل ہے ان کا ایم کیوں کو تو ایک لاکھ ووٹ نہیں ملا پورے شہر کراچی میں اور اس کو پندرہ قومی کی سیٹیں کراچی سے دے دی پیپلز پارٹی کو کتنے ووٹ کراچی سے ملے کہ سات سیٹیں جو بج گئی تھی وہ پیپلز پارٹی کو دے دی تو یہ تو پارٹنرز ان کرائیم ہیں اور سب مل کر جو ہے لوٹ رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اور سیاست بازی کرنے کے لیے بیان بازی کریں گے فرنڈلی فائر کرتے رہیں گے تو یہ سب ذمہ دار ہیں اس وقت پورے پاکستان میں جو کرائیسس ہے اس کا ہے اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کو بھی پی موجود ہے اور این ایف سی ایوارڈ میں صرف سکسی ٹو پرسنٹ ان کو ملے گا اور باقی بھی جو ہے وہ ریونی جنریٹ کر رہے ہیں تو پھر سندھ حکومت کو کم از کم پورے سال کے لیے تین چار سو ارب روپے تو نکالنے چاہیے نا جس میں ٹیریف کو یہ روائز کریں اور وفاق سے بھی بات کریں آپس میں حکومت میں صدر مملکت تو ہمارے عاصف علی زرداری صاحب ہیں وفاق کی علامت بقول ان لوگوں کے سسٹم اسلام آباد میں کام کر رہا ہے پہلے صرف کراچی اور سندھ میں کام کرتا تھا اب تو ما شاء اللہ وہاں پہنچ گیا ہے اور جب یہ وہاں پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ریلیف کیوں نہیں دیتے اس لیے پورے پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے اور اس طرح سے نہیں ہوگا خیرات نہیں چاہیے ہمیں حق چاہیے ہم نہیں ادا کریں گے تمہارے جو ہے وہ نازو نام میں پلے ہوئے ان آئی پی پیس کو کہ جن کا ایک ایک کو آپ اٹھاتے چلے جائیں آپ کے پاس جو ہے وہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں کہ کیا لوٹ مار پاکستان میں مچ ہوئی ہے کس طرح سے یہ کھا رہے ہیں ناجائز غلط طریقے سے معاہدے کر کے یعنی سترہ پرسنٹ ایک آئی پی پی ہے اس نے کام کیا ہے اور تقریباً پندرہ سو ارب روپے اس نے حاصل کر لی ہیں آپ بتائیے آپ مجھے سترہ پرسنٹ پر پرفارمنس کئی سال سے چل رہی ہے اتنے پیسے گھٹے کر چکے ہیں تو یہ اس طرح کی کئی لائٹ لائی پی پیز ہیں اور ابھی تو ہم آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے اب تو آئی ٹی سی آگئی جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن جو لائن ہے کمپنی ہے پروڈیوسر ہیں وہ یہ جو پاک مٹیاری لاہورٹ ٹرانسمیشن کمپنی بنائی ہوئی ہے اس کے تحت پانچ ہزار پانچ سو میگا وارٹ کی گنجائش کا جس میں سپلائی کرنے کے لیے کہا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے ڈالیں گے چار ہزار اس کی بنیادی کیپیسٹی تھی پتہ چلا کہ صرف تھرٹی سیون پرسنٹ اس میں بجلی ڈالی گئی ہے اور باقی ادائیگیاں چودہ سو پچاس ارب روپے جو ہے وہ ادا کی ہیں پاکستانی قوم نے یعنی جو کام پہلے پاور پروڈیوسرز کر رہے تھے وہ ٹرانسمیشن والے بھی کر رہے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں اور دیکھیں تماشا دیکھیں کراچی میں بجلی پیدا ہو رہی ہے کراچی میں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے آپ ٹرانسمیشن لائن لگا رہے ہیں کراچی کو بجلی نہیں دے رہے ہیں بیچ میں آپ نے کے الیکٹرک مافیا کو رکھا ہوا ہے جو اس طب سے زیادہ مہنگی بجلی بناتا ہے اس کے الیکٹرک مافیا کو اور اس کے بوسیدہ پلانٹس کو ہٹا دیا جائے تو یہ جو ہپ سے اور تھر سے اور جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہیں دو جس سے بائیس سو میگا وارٹ کی بجلی بنتی ہے یہ اگر ڈائریک کراچی کو دے دی جائے تو کراچی پی کاؤرز میں بھی سب سے زیادہ گرمی والے دنوں میں بھی کراچی کی کنزمشن باتیس سو تیس سو میگا وارٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تو ہنڈر پرسنٹ آپ کراچی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں کہ الیکٹرک کو درمیان سے نکال کر اس کی لوٹ مار سے بچ سکتے ہیں اس کے فراڈ سے بچ سکتے ہیں سبسیڈی مل رہی ہے اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں چند لوگ پنپ رہے ہیں اور کراچی کے عوام برواد ہو رہے ہیں تو جو بجلی ہمارے پاس اضافی موجود ہو وہ ڈائریکٹ اگر دیں تو یہ آپ کے لائن لوسز بھی ختم ہوں گے اور کراچی کا بھلا بھی ہو جائے گا اور ایک مافیا بیچ سے نکل جائے گی لیکن یہ کام کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ اس لی یہ تیار نہیں ہے کہ بدقسمتی سے چاہے نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا قاف لیگ ہو کے الیکٹرک کے معاملے میں سب ایک ہیں اور سب نے کے الیکٹرک کو سہولتکاری کی ہے اس کو فائدہ پہنچایا ہے کراچی کے عوام کو جس طرح سے برباد کیا ہے اس کے الیکٹرک نے اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ساری پارٹیاں شامل ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ کہ وہ بجلی جو بن نہیں رہی کیپیسٹی موجود ہے اور اس کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں لیکن جو اقدامات ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سیکڑو عرب روپے آپ اس سے بچا سکتے ہیں یہ نہیں بچائیں گے پھر کہتے ہیں ہم کہاں سے بجلی کی قیمتیں کم کریں ہم بتاتے ہیں روزانہ کے اس طرح سے بجلی کی قیمتیں کم کریں آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کریں بتدیج ہم بتاتے ہیں کہ جاگرداروں پر ٹیکس لگائیں ہم بتاتے ہیں کہ اپنے فری پیٹرول ختم کریں اپنی بڑی گا� گاڑیاں ختم کریں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان سب جگہوں سے ان پیسوں کو بچا سکتے ہیں لیکن یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا ہم نے جو بھی اپنی پوری احتجاجی تحریک شروع کی ہوئی ہے حق دو عوام کو یہ جاری بھی ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ ملتان میں بہت بڑا تاریخی جلسہ عام ہوا بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معایدہ حکومت نے کیا اس کی ایک ایک شق پر عمل کروانا ہے انشاءاللہ ہم نے کاؤنڈاؤن کیا ہوا ہے آج چھتیس دن رہ جائیں گے رات ساڑھے گیارہ بجے اور اس دوران میں بھی ہم مسلسل ایکٹیوٹی کریں گے اور اٹھائیس اگس کو ہم نے ملگیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے